دوستو ٹی سی جانگین الیکٹرونیورک یوٹیوب چیلنگ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ دیکھو مدانی کی کتنی شاندار فنیسنگ آئی ہوئی ہے ویسے دوستو وائننگ تو آپ سیکھی گئے ہوں گے لیکن وائننگ کے ساتھ ساتھ فنیسنگ آنا بہت ضروری ہے یہ دیکھو اس مدانی کی کتنی شاندار فنیسنگ آئی ہے اور یہ دوسری مدانی ہے اس کی میں سیپ لیٹر لگا کے بھی بتاؤں گا اور اس کی اس طرح شیم ایسی کی ایسی فنیسنگ کیسے آتی ہے کس طریقے سے آپ کو سیپ لیٹر لگانا ہے کس طریقے سے آپ کو وائننگ کو صحیح کرنا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو دوستو ویڈیو کو سلوچے لاش تک ضرور دیکھنا کیونکہ لاش تک اگر دیکھو گے تو آپ کے یہ فنیسنگ ہے وہ اچھے سمجھ میں آ جائے گی اور آپ بھی جب بھی نئی وائننگ کرو گے تو فنیسنگ کے ساتھ وائننگ کرنا سیکھ جاؤ گے ویسے میرا کہنا ہے کہ مستری بھائی ہے وہ ضرور دیکھئے اور جو وائننگ سیکھ رہے ہیں وہ بھی اس کو ضرور دیکھے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو انگوٹہ ہے اس انگوٹے کی سہائیتہ سے اس کو ایسے دبانا ہے یہ دیکھو ہر کوئل کو ایسے دبانا ہے دو کوئل ہم نے دبانا دیئے اسی طرح چاروں کوئل کو اس طرح دبانا ہے یہ دیکھو اس طرح دبانا دیئے اب آپ کو کیا کرنا ہے اندر والی جو وائننگ ہے اس اندر والی وائننگ کو اس طرح ایسے دبانا ہے جیسے بھار والی دبائی تھی اسی طرح اندر والی وائننگ ہے اس چاروں کوئل کو اس طرح آپ کو دبانا ہے یہ دیکھو اس طرح آپ کو دبانا ہے اور جو یہ دیکھو اس طرح چاروں کوئل کو اچھی سے دبانا ہے اور آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کوئل برابر ہونے چاہیے دبانے کے ساتھ چاروں کوئل ہے جو آٹ کوئل ہے آٹھ کوئل برابر ہونی چاہیے یہ دیکھو اس کی ویل سے برابر ہے کر دیئے ہم نے اب آپ کو کرنا کیا ہے اس کے بعد یہ بتاؤں گا کہ ایک اس طرح کا سیپریٹ لینا ہے یہ دیکھو یہ ہری سیٹ ہے آپ جیسے یوز کری ہو وہ سیٹ کاملے لے سکتے ہو لیکن یہ سیٹ ہے یہ کیا ہے تین انز کا یہ ٹکڑا کر لینا ہے ایک دیکھو 3ührہ کا ٹکڑا ہے 3 filہ کا ٹکڑا کاٹ لیا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے 4 کہ ٹکڑے کاٹ نیے ہے یہ دیکھو اس طرح اس کے سے چھوٹے 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 کٹ نیے چھوٹے 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 تکڑے چھوٹے اس طریقے سے کٹو کہ یہ برابر کر چاہے کئی وقت کیا ہوتے ہیں آپ ایک آگج تو چھوٹے کٹ دیتے ہو ترہیار دیں ہو ایک اگج اس سے تھوڑا بڑا کاٹ لیا تھی ہو مشاؤ تو بڑا برابر نہیں ہنا چاہیے چاروں کا گز ہے وہ چاروں کا گ getting برابر ہونے چاہیے یہ چار Pale Carr etnant اگم برابر کاٹ لیا بے دیکھو ایک دم برابر ہے اگم برابر ہم نے کاٹ لیا اب آپ کو کیا کرنا ہے میرے دو سی اپریٹر کو میں لگا کے بتاؤں گا کیا کرنا ہے estrganoد لے لینا ہے dues polit literature سب سے پہلے چاہے کُوئل ہے ایسی کوئل کو ایسی اوپر کی سائیڈ میں کرنا ہے یہ دیکھو ایسی اوپر کی سائیڈ میں کرنا ہے اور پھر کیا کرنا ہے آپ کو یہ زی бес charge اس کے اندر لگا دینا ہے اسreich 드 اس سے اوپر کرو گے ایسی jego Donkey اوٹومیٹک لگ جائے گا یہ دیکھو لگ جگہ ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے دوسرا جو کاغذ ہے تو دوسرا کاغذ بھی اسی طرح سکروڈ ڈرائیور کو اوپر کر لینا ہے اور اوپر کر کے پھر کیا کرنا ہے اس کو ایسے اندر لگا دینا ہے یہ دیکھو ویڈیو تھوڑا بڑا ہے لیکن ویڈیو ہے اچھا ہے اچھا بنائے ہوئے آپ کے اچھے اسے سمجھ میں آ سکتا ہے اس ویڈیو میں یہ دیکھو اب کیا کرنا آپ کو یہ جو سکتم کرنا ہے اور ہے کہ اس سکریٹر کو بھی سکر ٹرائیور کو اوپر سکے کا دل کرنا ہے ہے اسے دبا دینا ہے اور دبا کیا کرنا ہے اس کو المٹ سسے سے دے دینا ہی یہ دیکھو یہ آپ کو کرتے کیا ہے اب یہ کیا کرنا اس سے پہلے آپ کو اس طرح郁 سے دبانا ہے سب کوئل کو اس طرح郁 سے دبانا تین انگوی اور ایک انگوٹا اس کو اس طریقہ سے ذاتے ہیں اس کے بعد میرا گھگا لگانا بتاؤں گا کے نام کیسے لگتے ہیں آپ کیا کرتے ڈاجے ہوں ڈاجاتے ہیں کہ جو کیسے یہ آگا ہے تو اسے مختون ہوگی ہے اب کیا کرنا ہے داگہ لگا کیا سیکھنا ہے کیونکہ داگہ لگتے ہو تو آپ بہت زیادہ اس کو سیٹ نہیں کر پاتے ہو تو اس ویڈیو میں آپ کو داگہ سیٹ کرنا سیکھنا ہے تو دوستوں کرنا کیا ہے یہ داگہ ہے وہ داگہ تین پھٹکہ لے لینا ہے سمجھ گئوں گے تین پھٹکہ داگہ لے لیا ہے اور تین پھٹکہ داگہ لینے کے بعد میں آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے والے جو کوئل ہے اس کوئل کے اندر اس کو لگانا ہے یہ دیکھو اس طرح سب سے پہلے والے کوئل کے اندر اس کو لگانا ہے اور لگانے کے بعد میں کیا کرنا ہے اس داگہ کو آپ کو کھینچ لینا ہے کھینچ کے پھر کیا کرنا ہے ایک انگولی اس سے لگا کے اور اس سے جسٹ آگیا والی جو کوئل ہے اس سیٹ سے نہیں ڈالنا اس کو پچھے والی سیٹ سے یہ دیکھو اس سیٹ سے آپ کو ڈالنا ہے اور ڈال کے پھر کیا کرنا ہے اس کو اس سے کر کے اور اس جو داگہ کے اندر سے ڈال گینا ہے یہ دیکھو اس طرح آپ کو لگانا آتا ہے ہوگا اس طرح لگا کے اور اس کو ٹائٹ کر دینا ہے ٹائٹ کر دیا ہے اب دوستو آپ کو کرنا کیا ہے کی جو دوسرے والا داگہ ڈالا تھا اس میں ایک بار اس کو گھما لینا ہے اس کو گھما لیا ہے اس کے اندر اب آپ کو کیا کرنا ہے ایک بار گھما نگے بعد میں ایک چھوڑ دینا ہے پھر دو کے اندر اس کو ایک چھوڑ دیا ہے پھر دو کے اندر اس کو ڈال دینا ہے یہ دیکھو اس طرح ایک چھوڑ کی پھر دو کے اندر ڈالنا ہے اور اس کے بعد میں کیا کرنا ہے یہ دیکھو ایک چھوڑ دیا ہے اس کے بعد میں پھر دو میں ڈال دینا ہے یہ دیکھو اس طرح ایک چھوڑ دینا ہے دو میں ڈال دینا ہے پھر سے ایک چھوڑ دینا ہے پھر سے دو میں ڈال دینا ہے اس طرح کر کے آپ کو ہر کے اندر ڈال دینا ہے ہر کوئل کے اندر آپ کو اس طرح کر کے ڈال دینا ہے یہ دیکھو پھر آگے والے میں بھی سیم اسی طرح کرنا ہے اس طرح کرو گئے تو یہ سب میں اوٹومیٹک داگہ آ جائے گا اب دوستو اس طرح بھی آپ کرنا سیکھیں لیکن آپ اس کے بعد میں بھی اس کوئل کو فینیسنگ نہیں اکلا پاتے ہو تو فینیسنگ کیس سے لاتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو میں بنے رہی ہے اس طرح لگا دیا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے داگھے کو کھیجھتے سمیvisor جان دینا ہے کہ داگھا کو جس سمیل ٹائپ سے کھیجھتے ہیں سب سے بہ麼 ہیلے ڈبا لینا ہے اور کبھا傳 انگونٹ اس اے ڈبھا کے پھر آپ کو کیا کرنا ہے اس دیازкой کو اوپر کی سائیڈкую میں اسے کھیجھنا ہے یہ دیکھو اس طرح اس کو شرح کھیجھنا ہے اور کیا کرنا ہے اسے کرسکے سب کو دبھا کے انگونٹ اسے ڈبھاتے رہنہا ہے یا پھر انگونٹ اسے ڈبھاتے ہے تو دیتے ہیں اور دباکہ پھر کیا کرنا ہے اس کو continuesت ہے اور پھر اگر اس کو خچنا ہے یہ دیکھو اس طرح اگر اس کو خچنا ہے جیسے سے خچ ہو تو آپ کو ایک دمک Yin Ch either gonna نہیں رکھنا ہے کیونکہ he из dela रyassoever دلی رہ جائے گی اس طرح اس کو ایسے ھیک دیت کر دینا ہے یا وہ دیکھو ایک داگ یہ کو اچھے اچھے ہوکا کر دینا ہے برابر شیف ریٹر کیا رکنا ہے یہ دیکھو اس میں شیف ریٹر اقدام برابر ہے برابر شیفریٹر رہے گا تب بھی اس کی فینیسنگ آ پائے گی انیتا اس کی فینیسنگ بلکل نہیں آ پائے گے تو آپ کو کیا کرنا ہے شیفریٹر کا بہت ہی زیادہ دیان رکھنا ہے کہ شیفریٹر برابر اگر ایسے برابر نہیں کٹ رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے ایک پٹ لے لینا ہے اور اس میں اس سے ناب کر کے اور پھر آپ کو گیج بنا کے کٹ لینا ہے اس سے بھی ایک دم برابر آ سکتا ہے لیکن ایسے ایناس سے بھی کٹو تو اس کو برابر کار نہ چاہے تھوڑا بہت بھی پرنے رہنا چاہیے دیکھو اس طرح ایسے داگہ کو لپیٹ دیا ہے اور داگا کو لپیٹ کے پھر کیا کرنا ہے میں آپکو کیا کرنا ہے اب نے بتاؤں گا اور کہاں گا گیا اور پچھے کی سائیڈ میں یہ دیکھو اب کیا کرنا ہے اس کے اچھی سے اس کو یorph کمیں گانٹ لگا دیئے دی guiding اس کے سے اچھی سے گوٹ لگا دی ہیں اور گلٹ لگا کے میں اگے بتاؤں گا کیا آپ کو کیا کرنا ہے دیکھو اچھے سے اور پھر کیا کرنا دوسرے میں گانٹ لگا دینا ہے اور پھر کیا کرنا ہے اس کو اسے پیچی کی سائتہ سے کارٹ دینا ہے یہ دیکھو دوستو آئینا فنیسنگ کتنی شاندار فنیسنگ آئی ہے آپ اس طرح فنیسنگ کر سکتے ہوئے دیکھو میں نے پہلی والی فنیسنگ کی تھی ویسی کی ویسی آپ کو دوسری فنیسنگ کر کے بتایا ہے اتنی فنیسنگ چین تو آپ کو لیتے ہو لیکن کنیکشن کی جو سائیڈ ہوتی ہے اس کنیکشن کی سائیڈ میں ی وجہ پر پاتے ہو تو میں اب کنیکشن کی سائیڈ میں کیسے양 کرتے ہیں اس کا کنیکشن کیسے کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو آپ سیعک جاؤ گا اس ویڈیو میں اب کیونکل بیاقت میں سیکھ ہوگے اور اس کا جو سیکھ جاؤ گا تو کیا کرنا ہے سب سے بہلے وہی طریقہ رکھنا ہے اس کوئل کو اچھے سے دبا دینا ہے دیکھو اس طرح اگوٹے کی سہتا سے دبا دینا ہے اور پھر آپ کو کیا کرنا ہے اندر والی جو کوئل ہے اس اندر والی کوئل کو بھی اس طرح اچھے سے دبا دینا ہے یہ دیکھو اس طرح اچھے سے دبا دینا ہے اور پھر دبانے کے بعد میں میں آپ کو بتاؤں گا کیا کرنا ہے کیا کہ پچھے کی فینسنگ ہو تو آپ اچھی سیکھ پاؤں گے لیکن یہ تھوڑا مشکل ہے تو یہ بھی آپ سیکھنا کیا کرنا ہے اسی طرح آپ کو چار سپریٹر کاٹنے ہے دیکھو اگر اگر سکیل نہیں کام لے رہے ہو تو اس کیل کی جگہ ایس سے آپ انداز سے کام لے سکتے ہو یہ دیکھو چار ہے وہ اسکیل کی سہتہ سے کاٹ لو برابر یا پھر ایس سے اگر انداز ہے تو ایسے بھی آپ کاٹ سکتے ہو یہ دیکھو چار سپریٹر کاٹ لیے اب آپ کو کیا کرنا ہے ایک آگے جسے سے پہلے چاروں کوئل کو دیشتے تھوڑا تھوڑا اندر کی سائیڈ میں کر دینا ہے میں بتاؤ کہ اس کو اندر کی سائیڈ میں کیوں کر رہے ہیں پہلے مجھے جو پچھے سائیڈ میں تو نہیں کیا تھا اب کیوں کر رہے ہو میں بتاؤں گا اب اس لیے کریں کہ یہ وائر ہے وہ امیسا ایسی سائیڈ میں رہتا ہے تو آپ کو کیا کرنا دیکھو اس تر کے الگ کردینے اس کے اندر کے چاروں کوئل چار کوئل کا بائر ہے وہ ہم نے اللہ 今日ے سیپریٹر لگا دینا ہے ہے دو ساس اگریں جو ہے اب کیا کرنا ہے آپ کو تیسرا جو سیپریٹر ہے وہ لگائیں گے تیسرا سیپریٹر ہے وہ بھی آپ کو اسکرو ڈرائب کی سہتا سے اسے لگا کے اور کیا کرنا ہے اس کو کچھ سی ڈال دینا ہے لگائیں گے اور سیو لگانے کے بعد میں کیا کریں گے وہ میں بتاؤں گا آپ کو ویڈیو میں وہ کہ آپ بنے رہی ہیں ویڈیو پر بنے رہو گے تمہیں آجائیں گے جب آپ کیا کرنا آپ کو اس کو اچھے سے لگا دیا ہے دوسرا آپ کو کیا کرنا ہے اس کی ہے اس وائر دبا دینا ہے سب کے اندر دبا دینا ہے اس کو اس طرح اچھے سے دبا دیں گے تو اس اس کے اچھی سیکننسگ آب آئے گی انہیتا ہے غرہ وائر اگر دباؤ گے نہیں تو اس کی فنیسنگ ہے وہ نہیں ہاپ آئے گی تو آپ کو فنیسنگ کے لئے کیا کرنا ہے اس وائر کو اچھے سی دبانا ہے کیونکہ اچھے سی دباؤ گے تبھی فنیسنگ آپ آئے گی اس دیکھو سب وائرے وہ اندر ڈال دیا اب کیا کرنا ہے اس کے جو رننگ کوئل جو اندر والی کوئل تھی اس کوئل کے وائر ہے اس کو بھی شیڈ کریں گے سب سے اہلے جو اندر والے یہ وائریں اس سب وائر کو ک事 کر isolating اس کے بعد میں پیچھے والا schools ہے اس وائر یہ دیکھو اس سے پہلے آپ کو اس سے دبا دینا ہے یہ دیکھو ستفیرا جوOS اگورہ کی سائطے سے اس کو اچھی سے دبا دینا is اس کو اچھی سے دبا کے پھر آپ کو کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا چاروں کو علا کر دبا کے پھر کیا کرنا ہے جو بار والی جو Us wire نکلنے میں اس وائر کو آپ کو اندر لگ دینا ہے دیکھو اس کو سب کو اس کے اندرے سے لگا دینا ہے اس کو بھی سب کو چپکا دینا ہے دیکھو اس طرح ایسے پکڑ کے اسے چپکا دو اور آگے والا وہ بھی ایسے پکڑو اور اس کو اسی چپکا دو چپکا دیا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد میں اس کے چیار وائر بچے ہیں چیار وائر کے connection کریں گے connection کرنے کے لیے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ ایک ماچس لینے ہے ماچس کی تلی کو جلا کے اور پھر کیا کرنا چاروں وائر کا جو اوپر والا اس کے جو لگایا ہوا ہے اس کو اچھے سے جلا لینا ہے یہ دیکھو اس کے اوپر پولیس آتی ہے ہر وائر کی اوپر پولیس دیو آتی ہے اس پولیس کو آپ کو کیا کرنا سب سے پہلے اس ماچس کی سائتہ سے جلا لینا ہے یہ دیکھو اس طرح اس کو جلا لیا ہے اب کیا کرنا ہے یہ جو جلایا تھا اس کو ریج مال کی سائتہ سے گسنا ہے ریج مال کا ٹکڑا لے لینا ہے اور پھر کیا کبھی اس کو اچھے سے گسنا ہے چاروں وائر کو اچھے سے گ crater کلا نہ ہے اور چاروں وائر کو اچھے سے گ milu کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا اس کے کس طریقے سے کرنے ہیں وہ بھی بتاؤں گا اور یہ جو داجہ کیسے پیڑتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بعد میں بنی شروع کروں گا یہ دیکھو چاروں کے ہم نے لگا لیا ہے ریج اجمال اچھی گسٹ لیا اب دوست تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ یہ جو کہل میں جو وائر ہے پہلا جو وائر ہے اچھوں three inچ کا ڈکڑا کاٹ لینا ہیں دو نمبر کہا three in Paix کا آتنا ہے اور three in wy jogador bastante ہے یہ دیماری تھا کورکا جو میں 무�ر وہ چولدہ انج کا کارنا ہےㅎㅎ Go جگہ بلے گے و جو رائے ہے وہ رید کلر کا لینا ہے اور دو بلے گر لیدے کے دو کیفشیٹر کے وをانے ارےへ jacketsickر والا ایک بار ریح کے بعد میں آپ کو دو ڈوڈے خیرل کے ٹکڑے اور دو چھوٹے چھوٹے خزمگر ٹکڑے لینے ہیں دو بڑے والا جو سلیو کا ٹکڑا ہے وہ ایک اندر والے میں ڈالے گا اور ایک بار والی میں ڈالے گا ایک اندر والے میں ڈال دینا ہے یہ دیکھو اس طرح ہے اور ایک بار والی میں ڈال دینا ہے یہ دیکھو اور اب کیا کرنا ہے یہ جو دوسرا جو سلیو کا ٹکڑا ہے وہ بار والی میں ڈال دینا ہے اب کیا کرنا ہے یہ ایک کومن وائر بنائیں گے اس کو اس کو کومن کردیں گے یہ جو common wire ہے اس common wire کے اندر جو ریڈ کلر کا wire ہے وہ لگائیں گے کیونکہ ریڈ میں نے بتایا تھا کیے Rio الگ رکھنا ہے اور جو black colour wire ہے وہ الگ رکھے وہ capacitor کیتے ہیں یہ دیکھو یہاں جب meer وال 루� ہے وہ لگہ دینا ہے اس کے بعد میں ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کے گو آگے والے چھوٹے جو سلیو کے ٹکڑے سلیو کے ٹکڑے آگے والے wire میں لگا دینا ہے یہ دیکھو اور اس کے اگے والا ہے اس میں بھی آپ کو چھوٹا شیلیو کا ٹکڑے وہ لگا دینا ہے ت�� ٹھوٹا شیلیو کا ٹکڑے Muy کتم نے لگا دیا اب آپ کو کیا ہی اس کے اندر چھوٹے شلو کے ٹکڈے لگائے تھے بھی اس کے اندر آپ کو geography لگانا ہے نہیں اس کے اندر آپ کو صوری نگ گر لگMAN کیا تھا اس میں ریٹ گھلڑک آ راگانا ہے یہ دیکھ میرے اس کے اندر آپ کو یہاں ریٹ گولر کا وائے راو میرے وہ لگا دیو اس کو اچھے سا لگانا ہے یہ یہ دیکھو اس طرح اچھے سے اس کے اندر موری دے دینے ہیں آپ کو یہ دیکھو اچھا سا جوئنٹ کر دیا ہے اب کیا کرنا ہے دو نمبر میں جو سب سے چھوٹا بارہ انچ کا ٹکڑا کٹا تھا جو وائر کا بلیک والا چھوٹے والا جو ٹکڑا ہے وہ یہاں آگے جسٹ آگے والے وائر کے اندر جوئنٹ کر دینا ہے یہ دیکھو یہاں جوئنٹ کر دینا ہے اس کو اچھے سی جوئنٹ کر دینا ہے کیونکہ اچھے سے اگر جوئنٹ کرو گے تو کبھی نہیں ٹوٹ پائے گا اور ہلکا جوئنٹ کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کے اندر اچھا سا جوئنٹ کر دینا ہے یہ دیکھو اس طرح اچھا جوئنٹ کر دیا ہے اور اب کیا کرنا ہے نچے جو وائر ہے اس کو بھی اس کے لپیٹ دینا ہے سب سے پہلے اس کے اندر جو پولیس اتارا ہوا وائر ہے وہ اپنے لپیٹا ہے اس کے بعد میں اس کا جو آگے والا وائر ہے وہ اس کے اندرے سے یہ دیکھو اس طرح ہے اس کو لپیٹ دینا ہے لپیٹ دیئے اب کیا کرنا ہے جو تیرہ انس کا وائر کا ٹکڑا کٹا تھا وہ یہاں لگا دینا ہے یہ تیرہ انس کا وائر کا ٹکڑا ہے یہ آپ کو یہاں اچھے سی شیٹ کر دینا ہے یہ دیکھو اس کو اچھے سی یہاں راؤنڈ لگا دینا ہے اور راؤنڈ لگا کے پھر آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو وائر ہے اس وائر کو پوریہ کو آگے تک لپیٹ دینا ہے اچھے سے لپیٹ دینا ہے پوری کو لپیٹنے کے بعد میں آپ کی اچھے سے سمجھ میں آئے گا ورنہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو لپیٹ دیا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے اس کے اوپر شلیو لگائیں گے تو شلیو کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ شلیو کس طریقہ لگائیں سب سے پیدے تین نمبر کی شلیو لے کے اور اس کو یہاں تک ایک ٹکڑا کار لینا ہے سمجھیں گے اس کا ناپ کرنا آپ کو پتا چل گیا ہوگا اور اب کیا کرنا آپ کو یہ یہ جو ریٹ کلر کا وائڈ تھا اس ریٹ کلر والے کہ اندر اس تین نمبر کی سلیو کو لگا دینا ہے اور لگا کے یہ جو جوئنٹ ہے اس جوئنٹ کو اس سلیو کے اندر ڈال دینا ہے اور سلیو کے اندر ڈال کے پھر آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو تین نمبر کی سلیو ہے اس تین نمبر کی سلیو کو اس کے اندر اچھے سے لگا دینا ہے یہ دیکھو لگا دیا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے اس سلیو کو اس کو پورے تک دبا دینا ہے یہ دیکھو اس کو پورے تک اچھے سے دبا دیا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے diyor نوبر کی سلو لینی پڑی ہے تین نوبر کی اور دو نوبر کی سلو علی گریہ اس کو لگا دینا ہے دو نوبر کی جو لائر ہے جو بھائر کے لگا دینا ہے اس وائر کی اس کو اسے لگا کے اس کو اندر ڈال دینا ہے پھر کیا کرنا ہے سب سے میں بڑا جو ایک نمبر کا ٹکڑا تھا اس کے برابر کا ٹکڑا کاٹنا ہے یہ دیکھو یہاں تکڑا کاٹ کے اور اس ٹکڑے کو بھی یہاں لگا دینا ہے ٹکڑا لگا کے اور پھر کیا کرنا آپ کو اس کے اندر اچھے سے اس کو دبا دینا ہے یہ دیکھو اس کو اچھے سے اور یہاں ڈال کے اور پھر کیا کرنا آپ کو اس کو اچھے سے اس کے اندر سیٹ کر دینا ہے یہ دیکھو اس کو اچھے سے سیٹ کر دینا ہے سیٹ کر دیا ہے اب ہوتا آپ کو بتاؤں گا میں بتاؤں یہ ویڈیوم بتاؤں گا اس沒有 wire ٹ mahرے کس طرح کا لینا ہے اور صدا کرنے کے بعد م energies آپ کو کیا کرنا ہے اس کے اندر ایک داگا لینا ہے داگا میں نے بتا دیا داگا آپ کو تین پٹ کا لینا ہے تین پٹ کا داگا ہے وہ لے لیا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کے اندر ایک اچھی سی گانٹ لگانی ہے دیکھو اچھی سی گانٹ لگانی ہے اور اچھی سی گانٹ لگا کے پھر کیا کرنا ہے اس کو ایسے دیکھو اس طرح اس وائر کو پھر کیا کرنا ہے اس کے اندر ایسے ڈال کے یہ دیکھو اس طرح ڈال کے اور اس کے اچھی سی اس کو گانٹ لگا دینا ہے یہ دیکھو اچھی سی گانٹ لگا دیئے اب کیا کرنا ہے اس کے بعد میں وہی طریقہ رکھنا ہے جو پچھے جو طریقہ رکھا تھا دو میں اس کو ڈال دینا ہے اس کے بعد میں ایک چھوڑنا ہے اس کے بعد میں پھر دو میں ڈال دینا ہے اس کے بعد میں پھر ایک چھوڑ دینا ہے ایک چھوڑ دینا ہے دو میں لگا دینا ہے ایک چھوڑ دینا ہے دو میں ڈال دینا ہے اس طرح کر کے ہر کوئل ہے ہر کوئل کے اندر اس طاقہ کو کچھ ہوڑ دیا ہے اس کے بعد میں پھر دو میں لگنا ہے میں ٹھوڑ دیا ہے اس طرح کر کے سب اسے لگا دینا ہے اور پورے کو لگانے کے بعد میں جو مچھے کی سائیڈ میں جو داگا لگ پیٹھا تھا اسی طریقے سے انگوٹے سے دبا دبا کے اور پھر کیا کرنا ہے اس کوئل ہے اس کوئل کے اندر اس کوئی سے لگانا ہے یہ دیکھو اب کیا کرنا ہے آپ کو یہ جو داگا ہے اس داگا کو انگوٹے سے پکڑ کے اور پھر کیا کرنا ہے اس کو اچھے سے دبا دینا ہے یہ دیکھو ہوں اس طرح آپ کو دبکھنے کو کھینچے سافر اور پھر آگے پھر جو داگا وہ داگا آپ کو کھینچنا ہے پھر انگوٹے سے انگوٹے سے دبانا ہے اور پھر سےشکنے کرنا ہے اس کو بار بار کرو گے تو یہ پورا ہے پورا داگا کھینچی جائے گا اور پورا داگا کھینچنے کے بعد میں یہ جو اچھ ہے اچھے سے سے ہڑ ہو جائے گا اس کا وائر ہو وائر بھی آپ کو بیچ میں وائر نہیں آنا چاہئے وائر�지 لگ لگ رکھنا ہے کیونکہ ہائر بیچ میں آ جائے گا تو کیا ہے یہ دونوں رائح اسے ہو جائے گے تو مدہ نہیں جل سکتی ہے تو وہ آپ کو دیان رکھنا ہے اور پھر کیا کرنا ہے پھر اینگولی سے دبا setzt لینا ہے اس کو اس کو خیچ لینا ہے اس کے پورے کے اندر اس کو اسے گنا ہے یہ دیکھو اور یہ بڑا رہ گیا ہے اور اگرہ نے بعد میں اس کو آگیا والے جو کوئل ہے اس کوئل کے اندر اس کو اسے لگا کے انگولے لگا کے اور انگولے کی صحیحتہ سے اسے دبا کیے اور پھر کیا کرنا ہے آپ کو اسے پوری کوئل کے اندر اس کو ڈال دینا ہے یہ دیکھو دوستو اس طرح ڈال دیا ہے ہم نے فنسنگ آنا شروعات ہو گئے فنسنگ اچھے سے آ رہی ہے دیکھو آپ نے میں نے بتایا تھا کہ پچھے جو فنسنگ آ رہی ہے بیسی کی بیسی آگے کی سائیڈ میں ہی فنسنگ لاکھی دکھاؤں گا تو یہ دیکھو بیسی فنسنگ کتنی شاندار فنسنگ آ رہ گئی ہے اب کسٹمر بھی آپ کو بولے گا کہ ریل میں اس کی وائنڈنگ اچھی ہوئی ہے کیونکہ فنسنگ دیکھ کے سب بولتا ہے کہ اس کو کار دینا ہے کاٹنے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے ڈا کوئل ہے اس کو کوئل کو اچھے سر دبا دینا ہے اس کو اچھے سر دبا دینا ہے کیونکہ اچھے رکھا دینا ہوں گئے تو یہ کوئلہ وہ سیٹھ ہو جائے گئے دیکھو شاندار فینسنگ آگئی ہے اس سے اچھی فینسنگ کبھی نہیں آئے گئے یہ دیکھو اچھی فینسنگ آگئی ہے اب کیا کریں گے اس کے اندر یہ دیکھو یہ دونوں کی پہلے کی طرح اس کی فینسنگ آگئی ہے اب اس کے اندر ٹر دال کے دیکھیں گی کہ Rouge روٹر ڈال دیا ہے finding بالکل تسنا ہوئی ہے دوستو ویڈیو پھسن ہے تو ویڈیو کو like ضرور کرنا اور chanel پر نئے ہو تو chanel کو subscribe ضرور کرنا اور ساتھ ہی بیل آئگن کو پریس کرنا تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ کے پاس